بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے ان سے وہ بچتا نہیں ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیماری لگنے کی کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں یا اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا یا اس چیز کے طرف دھیان نہیں دیتا کہ اپنے صحت کی پہلے سے احتیاط کرو اور یہ بات مڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر ایتیات ہے پریونشن is better than cure علاج سے بہتر ایتیات ہے تو سب سے پہلے ایک مومن ایتیات کرے اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی شریعت سے غفلت نہ کرے یاد رکھی شریعت سے غفلت مت کیجئے یہ نہ سوچیں کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو دوخان میں جاتے رہو اور لمبی لمبی خطارے لگ رہی اور ہزاروں اور لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخص اتمنان بخص ہمارے علاج نہیں ہوتے نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے نہ جسمائی طور سے مطمئن ہوتے لیکن انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے بیماری ہو جائے تو پھر سب سے پہلے شریعت کے طرف وہ دوڑے احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مخدم جانے اور بیمار ہو بھی جائے تو شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مخدم جانے لیکن آج کی جدیدیت نے یہ مورننیزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا وہ دین اور شریعت کا کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لئے دوزخ ہے بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا پورا بیلنس بگاڑ دیا زندگی کا ایک جو توازن تھا بیلنس تھا پورا ڈیس بیلنس کر دیا بگاڑ دیا اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماریوں ملوث وار اس کا شکار بن گیا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں ذکر و اسکار کرتا ہوں اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں جیسا کتاب سنت بیان کیا ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا اس کا توازن بگڑ گیا تو ہم نے دیکھا ہمیں ایسی ایسی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا مثال کے طور پر بیچینی اور بیتمنانی آج ہر دوسرا شخص بیچین اور بیتمنان ہیں اپنی تجارت سے بیچین بیتمنان اپنی اولاد سے بیچین بیتمنان اپنے معاشر محول سے بیچین بیتمنان ہر عورت ہر مرد ہر بچہ اور ہر بڑھا اس میں جو شامل ہے حتیٰ کہ چھوڑے چھوڑے بچے جن کے عمرے کیا ہے جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بیچین ہے حتیٰ کہ یہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہے کہ چھوڑے چھوڑے بچے جن کے عمرے جو ہے چار پانچ دس اور پندرہ سال یا جو ابھی تیند بھی پاس نہیں ہوئے اور وہ خودکوشیاں کر رہے ہیں بیچینی اور بیتمنانی کی وجہ زندگی کی یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوں گا کہ چھوڑے چھوڑے بچے خودکوشیاں کر رہے ہیں جن کے عمرے مشکل سے نو یا دس سال جو کہ ابھی آٹوی میں بھی نہیں پہنچے ہائی سکول میں بھی نہیں پہنچے ابھی میڈی سکول میں ہیں وہ لور سکول سے نکلے اور میڈی سکول میں پہنچے اور خودکوشی کر رہے ہیں مطلب بچے بھی بیتمنان ہیں بڑھے بھی بیتمنان ہیں مرد بھی بیتمنان ہیں عورتیں بیتمنان ہیں نفسیاتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیس بیلنس کر لیا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے خودکوشی عام ہو رہی ہے کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کو دیتا ہے ایک ہی راستہ اس کے لئے حل ہوتا ہے خودکوشی کر لو مر جاؤ تو بچے تھے خودکوشی کر رہے ہیں بیتمنان ہیں وہ ذہنی طور سے فکریں ہمارے پیشے لگی ہیں لائق ہو چکی ہیں اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوگس ہو چکے ہیں کہ فکروں کا یہ حال ہے ٹینشن کا یہ حال ہے بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ما شاء اللہ کوئی مستثنہ ہو ہر شخص دوائے اور گولیاں کھا رہا ہے اپنی نفس کے لئے کوئی ذہن کو اتمنان کے لئے کھا رہا ہے کوئی جسم کے اتمنان کے لئے کھا رہا ہے کوئی لیکن بچے بھی نہیں اس لیے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا جو توازن تھا کھو دیا ہم نے وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا یہی سب کچھ ہے اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائے کوئی گائیڈنس کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا لہذا اس کو چھوڑ کر بس دواخانوں میں خطار در خطارے لگاؤ اور بس بیٹھے رہو انتظار کرو یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو غیر شریعت طریقے سے آپ کا علاج کرد جن کو عاملین کے نام سے بڑے اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر لیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کے سنت سے علاج کرتے ہیں تو زندگی میں توازن ضروری ہے بیلنس لائف ضروری ایک انسان کی کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے وہیں وہ جو دین اور شریعت پر عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرے اور یاد رکھی جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جس خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں